محسن ملت شیر نگر شیخ غلام حیدر نجفی انیس سو چالیس کو غلمت نگر میں پیدا ہوئے افتدائی دینی تعلیم سید آباد فکر سے حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف عراق چلے گئے دینی تعلیم سے فراغت کے بعد واپس وطن پہنچے اور انقلاب نگر میں حصہ لے کر مرکزی کردار ادا کیا جس کے پاداش میں بشمول رفقہ انقلاب نگر کے رہنما قربان علی سید یہیاشا الحسینی اور بہت سارے ساتھیوں سمیت پابند سلاسل بھی ہونا پڑا اور بفضل خدا کامیابی بھی ملی حقیقی معنوں میں شیخ غلام حیدر نجفی کی کامیابیوں کے در یہی سے کھلنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اہمیت کا گراف بڑھتا گیا اور ایک دور اندیش رہنما کے طور پر پورے گلگت بلتستان میں آپ کو جاننے اور پہچاننے لگے جب گلگت بلتستان میں انیس سو چورانوے کو تحریکی جعفریہ پاکستان کے نام سے سیاسی پلیٹ فارم عمل میں آیا تو مرکزی قیادت اور دوستوں کے اسرار پر حلقہ نمبر چار نگر سے انتخاب لڑنے کی حامی بھری اور وفضل خدا کامیاب ہو گئے آپ نے باقاعدہ یہی سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے دونوں عدوار میں ماضی کی محرومیوں کا اضالہ کرتے ہوئے صحت، تعلیم، برقیات اور دیگر بنیادی ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے علاقے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا شیخ غلام حیدر نجفی کی وفات کے بعد بالخصوص والد گرامی کے مقربین کی شدید خواہش پر ان کے بڑے فرزند ارجمند محمد علی حیدر میدان سیاست میں اترے اور سال دو ہزار نو کے عام انتخابات میں حصہ لیا مگر کوئی خاطر خواب کامیابی نہیں ملی جس سے آپ دلورنشتہ نہیں ہوئے بلکہ اگلے عام انتخابات کے لیے پرعظم ہو گئے اور سال دو ہزار پندرہ کے عام انتخابات میں ایک شاندار ریلی کے ساتھ کمپین کا آغاز کیا بلکہ سے بولان تک یہ ملت کا اعلان ہے قائد کے فرمان پر یہ جان بھی قربان ہے بلاخر آٹھ جو دو ہزار پندرہ کا سورج جیت کی نوید لے کر تلو ہوا اور واضح اکثریت سے محمد علی حیدر جیت کی موسیقی 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 محمد علی حیدر بچپن سے ہی نہایت شریف و نفس کمگو اور دھیمے لہجے کے مالک تھے مگر جہاں بولنا ہو وہاں دو ٹوک الفاظ میں اپنا متع بیان کرتے تھے محمد علی حیدر بہت ہی کم عرصے میں سیاسی حلقوں میں اپنا نمائی مقام بنانے میں کامیاف ہو گئے چونکہ ان کو سیاسی بصیرت اپنے ہی گھر سے ملی تھی اور ایک زیرک سیاستدان کی حیثیت سے سالانہ ترقیتی پرگرام میں مفاد عامہ کے کئی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے عوام کی مشاورت سے اپنی سالانہ ایڈی پی ترتیب دی اور اپنے حلقے میں ترقیقی رفتار کو تیز تر کرنے کی خواہش کے پیش نظر وزیرالہ گلگت بلتستان سے درخواست کر کے ساٹھ کروڑ کی ایڈی پی منظور کروائیں جو کہ گلگت بلتستان کے چوبیس حلقوں میں وزیرالہ کے بعد دوسری بڑی ایڈی پی ہے محمد علی حیدر کی اہمیت اور عوام میں مقبولیت کا سب کو تب احساس ہوا جب آپ اس دنیائی فانی سے رخصت ہو گئے جامعہ امامی مسجد گلگت میں آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے والے لوگوں کا حجوم سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ کسی عظیم انسان کی اس دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے سرکاری اہدداروں سمیت سیاسی سماجی اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے دیوانہ وار نماز جنازہ میں شرکت کی لوگوں کا توفان یہیں تھم نہ سکا بلکہ آپ کے آوائے گاؤں غلمت نگر تک جاری رہا آپ کی ناگہانی موت پر افسوس اور اظہار تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا پورے نگر بشمول گلگت بلتستان دیامر اسطور غزر اور ہنزہ سے لوگوں کا ریلہ بڑھتا گیا یوں آپ کی جستر خاکی اپنے آوائی گاؤں غلمت نگر پہنچائی گئی مختلف شعبہ آئے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے اظہار افسوس کیا بہترم حضرات سامین اکرام آج کا دن آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک گمناک دن تھے ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کل ہمارے درمیان ہو اور آج اس دنیا میں نہ ہو بہت ساروں کے آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں آنکھیں رو رہی ہیں لیکن سچ بتاؤں تو میرا دل رو رہا ہے محمد علی صاحب کی جو ناقابل تلافی نقصان ہے یہ صرف نگر کے عوام کا نقصان نہیں ہے یہ پورا جلد بلتستان کے عوام کا نقصان ہے گم کا دن ہے کہ آج ہمارا ساتھی جو کی میری پاٹی کا بھی تھا اور میرا قریبی دوست بھی تھا آج ہم مجھ سے محروم ہو گئے میں اپنی جانب سے اور اہلیان دانسے اور بلتستان کی جانب سے آپ کو آپ کے غمیں برابر کے ہم شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی جوانِ نحمت میں جگہ آتا فرمائے اور آپ ان کے مرہوم کے لوائے کی کو صبر دے سبردے اللہ اللہ واضح 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 اوم شاہب شدے امرو زیران جوان ڈلوان اٹھ لگا تو بابا تو جیو رسینا مہمت میں جس نگل سے اٹھ لیسا ہے مہمت میں جیشہ اس مجھ اس کی کی محبش رزائی جوان بچی رازائی تلزل زجلائک نے کی مجھن RAM بنید شرش راہ بہت ہو میری میں سب سے پہلے ایلیان نگر کو سلام پیش کرتا ہوں ساتھی ساتھ جو ہمارے ساتھی بہند علی صاحب آج دنیا افغانی میں نہیں ہیں ان کو میں دل کی عطا کے رائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں رکھے کل محمد علی شیق صاحب کے ساتھ میری نشست تھی نگر کے مسائل اور معاملات پہ شامگے تک ہم نے بات تھی تب تک وہ بلکل صحتمند حشاش و بشاش تھے لیکن قدرت کو منظور تھا چونکہ جب موت آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے کیونکہ قرآن مجید میں واضح ہے فَإِذَا جَعَجَلُحَا لَا يَسْتَعْجِنُونَ صَاعْتَوْا لَا يَسْتَغْلِمُونَ تو یہ برحق ہے لیکن دکھ اس بات کی ہے جس طرح میرے پیش روجناب قابل مخترم قابل احترام جعفر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وقت محمد علی کے جانے کا نہیں تھا میں تو میری حضرت عبیسی ہی ہے جیسے پر کٹاوہ پرندے کا ہے اور پھر نماز جنازہ کے بعد اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں سفردخواد کیا گیا ہر آنکھ عشق بار تھی ہر دکھ اداس تھا ایسا لگا کی کوئی مہربان چھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتک مہرا اور محمد علی کا تعلق رہا اس عرصے میں نے آئیس سے پہلے میرا تو ایک بزو تھا میرا رائی ٹھین تھا بعد ساکت محمد علی کے جانے کے بعد یہ سمیٹے جو میں ہے میں آپ کو عذورہ محصص کر گیا جنسائی ڈاوس آؤٹ سایڈ ڈاوس محمد علی کی آپ اگر بات کرے تو محمد علی ایک سمندر تھا مان افری واپسے بار کامbers تو امر میں وہ ہم سے کافی چھوٹا تھا بہت سے معمولات ایسے آجاتے تھے جہاں پہ ہم اس کو کنٹرول کرتے وہ ہمیں کنٹرول کرتے تھا اموشنلی وہ اتنا کہہ رہا اور پور مائنڈیڈ تھا معاملات کو سمجھنے میں وہ سیچویشن کو دیکھ کے پیچھلے لینے میں ماشاءاللہ بڑا فرہا تھا ماہر تھا جس معاملے کے اندر معاملی پڑھتا تھا ہمیں بھی اتنا بودی تھی کہ محمد علی ساتھ ہے انشانلہ کوئی نہ کسی نہ کسی حال تک ہمیں ضرور پہنچائیں گے بعض یعنی میں زیادہ دور آپ کو پہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا فرہا تھا ہمیں وہ کنٹرول کرتا تھا اور اس طرح کے معاملات بہت سے معاملات ایسے آتا تھا اس کے اندر بھی تو مجھے ایک تصویر ہوتی تھی جب وہ مہنے ساتھ میں گھٹا ہوتا تھا اس کے جاننے کے بعد میں اپنے آپ کو عدورہ کیا ٹھیکی چلو محمد علی شیخ سے تقریباً دو دانیوں کا تعلق رہا یہ مطلب سکیجز میں مشکل ہے یہ سیاسی بھی ہے ساماجی بھی ہے بڑا درانتہ مقات پہ رہے ہیں ایک عظیم انسان جس کے اندر بہت بڑا تھہراو تھا میں نے کبھی بھی کسی بھی کمیونٹی کے معاملے میں یا نگر کے معاملات میں کبھی ان کو پیچھے ہٹتے ہو نہیں دیکھا اور سپیشلی جب وہ الیکٹ ہو گئے پولیڈکس میں آگئے پاور میں آگئے تو اس کے بعد ان کے جو تبیت تھی اس کے درے کور کھراو آگئے ہیں کچھ زیادہ اور زیادہ مچوریٹی آگئے ہیں اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں اور مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں نہ میرٹ پہ پر کام کر لیں مگر کہ اندر جتنے بھی دیولیمنٹ کے اندر محاملات ہوں یا نون ڈیولیمنٹ کے اندر محاملات ہوں ان کے اندر ہم اگر میرٹ کو فول کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے کمیونٹی کے فیوچر کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ہے تو اکثر وہ کہتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کچھ سب کچھ سمجھتا ہوں میرے اندر بھی گھوتائیاں ہوں گی میرے اندر بھی شارٹ فاؤڈ ہوگا ہے آپ لوگ مجھے سمجھائیں آپ لوگ مجھے گائیڈ کر لیں مجھے نہیں ہر شخص کو وہ پڑے دکھے جو پلٹکس کے اندر ہیں یا پھر کسی اور کمیونٹی کے انوالمنٹ کے اندر ہیں ان سے وہ ہرمیشن گائیڈنس لیتے تھے اور میں آپ کوئی دعا کر سنواتا ہوں کہ ان کے قریب رہنے والے ان کے سپورٹرز میں سے کچھ کنٹرٹرز کا کوئی کام تھا تو وہ ان کے پاس لے کر آگئے کہ یہ ہمارے کام نے کمپلیٹ کیا ہے اس پر آپ ہمیں ریکمینٹ کر لیں کہ وہ ہمیں پیمنٹ ہو جائے تو انہوں نے انگار کیا انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں سائٹ پر جا کر اس کام کو میں خود فیزیکلی وریفائی نہیں کرتا ہوں میں آپ کی ان ڈاکومنٹس پر سائنگ نہیں کرتا ہوں تو ان کے جو قریبی اس کے ساتھ بیٹنے والے جو کنٹیٹر برادری کے لوگ تھے وہ تقریباً ناراض بھی ہو گئے لئے کہ انہوں نے ان کی ناراضگی مول لی جا کے اس سائٹ پر جا کے اس جو پروجیکٹ تھا فیزیکل وریفیکیشن کی فیزیکل وریفیکیشن کے بعد پتا چلا اس کے اندر شورٹ فالز ہیں تو اس نے آپ نے ٹھکدار کو ٹوکا، روکا، ڈانٹا اور کہا جب تک یہ کامل نہیں کرو گے آپ کی پیمنٹ میں نہیں کرو گے تو یہ ایک امریٹوریس ان کا ایک فرد تھا تو نگری کے لئے ایک دھیمی نزاج کا اصلاحہ ملا تھا اور ہمارے یہ لوس ہوا بہت بڑا لوس ہے شاید یہ لوس شاید یہ لوس شاید یہ لوس شاید 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 محلی بھائی کے واجے میں میں ایک ہی جمعہ کہوں گا کہ وہ ایک خامکس مندق سے واقع ہیں تو ایک دوست کے مناتے اس کی خلا شاید کبید پورا ہو تو وہ ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ نگر کے بارے میں کہ میں کبھی قوم کو نہیں بیچوں گا یہ جملہ بھی مجھے ہمیشہ عاد لے گا کیونکہ اس جملے کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے تو بہراد میرے ایک بہت اچھے دوست ہے تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اتنا بیتنا ہوتا تھا تو عموان وہ میں نے کب کوئی ایسا دن نہیں دیکھا کہ وہ گر بہت لیڈ جاتے تھے آوال معاملات میں ساتھ میں بھی ہوتا تھا تو ایون سن ڈیز کیونکہ سن ڈیز کو آفیس چھتیاں بھی ہوتی تھی لیکن پھر بھی وہ گر لیڈ جاتا تھا معاملات ہوتے تھے ان کو ٹیکل کرتے کرتے تو شرب وہ گر بول چکا تھا عوام کے لیے اپنے ہاتھیں کے لیے اور قوم کے لیے تو بہرحال شرب ہم ایسے بڑی شخصت کو کبھی دوبار نہیں دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی